جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی رشتے جڑ جاتے ہیں ان میں سے ہر رشتے کے الگ نعم ہوتے ہیں اور ہر رشتے کا الگ انداز ہوتا ہے ایسا بلکل بھی ممکن نہیں کہ ہر پیدا ہونے والا فرد اپنے تمام رشتوں کے نعم ان کی سیما میں رہتے ہوئے نبا سکے انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جڑنے والے ان رشتوں میں سے الگ رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے اس رشتے کی سب ہی رشتوں سے الگ نعم اور رکھا ہوتی ہے یہ انسانی فطرت کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا اگر کسی انسان سے اس رشتے کو الگ کیا جائے تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا اس رشتے کی سیما سرحدوں ذات پات اور خون کے رشتوں سے بلند اور انوکھی ہوتی ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان سے الگ پکارا بھی جائے تو نفرت سمجھی جاتی ہے مثلا اگر آپ اسی کو کہہ دے کہ آپ میں انسانیت نہیں ہے تو سننے والا اسے گالی تصور کر لے گا آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی سیریل کلر کے بارے میں ہے جو انسان کو محض اپنے شوق کو پورا کرنے کے لئے قتل کیا کرتے تھے اس سیریل کلر کا تعلق ہندوستان کے شہر جیپور سے ہے ان کا نام ہے شنکر عرف کنپٹیمار عام طور سے اسے کنپٹیمار شنکریہ کے نام سے جانا جاتا تھا کنپٹیمار ان کا نام اس لئے پڑا کیونکہ اس نے جتنے لوگوں کو مارا تھا سب کو ان کی کنپٹی پر وار کر کے مارا تھا جیپور جسے ہندوستان کا تاج مانا جاتا ہے یعنی کراؤن آف انڈیا یا دس سیٹی آف کنگز دس سیٹی آف کنگز جیپور کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے بادشاہوں کے قلعے ابھی موجود ہیں کنپٹیمار شنکریہ کا تعلق بھی اسی جیپور سے تھا ان کی ہتھیاہوں کی شروعات 1977 میں ہوئی یہ صفاق ہتھیارہ رات کے پچھلے پہر اپنے ٹھکانے سے شکار کی تلاش میں نکلتا تھا ان کا ہتھیار صرف ایک ہتھوڑی تھا یہ اپنے اس ہتھیار کو لے کر سنسان جگہوں پر اپنے شکار کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا جو ہی اسے کوئی اکیلا انسان نظر آئے اسے اس کے کان کے نیچے وار کر کے اسے ختم کر دیتا تھا یہ سب یہ صفاق قاتل اتنی تیزی سے کرتا تھا کہ دوسرے کو سبلنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اس طرح اس نے پے در پے تقریبا ستر لوگوں کو جان سے مارا پولیس نے جب اسے حراست میں لیا تو اس کی عمر صرف چھتبیس سال تھی اسے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں حراست میں لیا گیا تھا اور تقریبا ایک سال تک جیپور پولیس کی حراست میں رہے اس ایک سال کے عدالت ٹرائل کے دوران کنپٹیمار شنکریہ نے یہ قبول کیا کہ اس نے نہایت ہی بے دردی سے ستر لوگوں کی جانے لی ہیں ان کے اس اقراری بیان کے انصار اور عدالت نے اسے سزائے موت کی کڑی سزا سنا دی کنپٹیمار شنکریہ کو ستائیس سال کی عمر میں سولہ میں نائنٹین سیونٹی نائن کو جیپور کے ایک جیل میں فانسی پر چڑھا دیا گیا فانسی پر چڑھنے سے پہلے کنپٹیمار شنکریہ کے آخری الفاظ یہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی اس دنیا میں کوئی بھی میرا جیسا بننا نہیں چاہے گا دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو